اسلام آباد میں شہفہ انٹرنیشنل ہاسپٹل یہاں پر انتہائی پہچیدہ سرجری کی گئے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ مریض آپریشن کے دوران ہوش میں تھا اور سرجنز نے مریض کو بے ہوش کیے بغیر یہ سرجری مکمل کی ہے بے شک پاکستان میں ہوا کرتی ہیں لیکن چند مقصود سنٹر میں جیسے کراچی میں ہوتا ہے لیکن کراچی کے بعد ادھر کسی اور سنٹر میں یہ سرجری نہیں ہو رہی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لئے ایک تو ایکپیمنٹ کی ضرورت ہے جو سرکاری ہسپتالوں میں موجود نہیں ہے ہم نے اس کے لئے بڑا سٹرگل کیا اور شکر ہے کہ شفاقی منیجمنٹ نے ہم سے کوپریٹ کیا اور ہمارے لئے جو ایکپیمنٹ نے اس میں ضرورت ہے اس کو آویلیبل کرا لی دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ اس کے لئے نیورو انیسٹیٹس کی ضرورت تھی جو خدا کا شکر ہے وہ بھی شفاق میں آویلیبل ہیں تو یہ جب دونوں چیزیں آویلیبل ہو گئی تو ہم نے اب ایک کرنیاٹمی مطلب مریض کو بغیر سلائے ہوئے رسولی کا نکالنا جو سرجری کرنے کا ایک منفرد انداز ہے وہ شروع کیا ہے اور جو ٹیکنیکلی بڑا چیلنجنگ ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہم اب ہم کل ہمارا ایک تیسرا کیس بھی ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وقتاً پا وقتاً ہم ایسے کیسز کریں گے